سبکرائب کریں ایڈوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایڈوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اسلام علیکم آئیم عبدالقریب آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ریشنالیزیشن کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ کل رات بھی میں نے اس بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آج ڈکٹر مراد راز صاحب کی ایک مکمل طور پر اس بارے میں ایک پوسٹ بھی آ چکی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر سکول ایڈوکیشن پنجاب مراد راز کی زیر صدارت لاہور میں اساسزا کی ریشنالیزیشن کے حوالے سے جہزہ لیا گیا اب وہ کیا جہزہ لیا گیا کہ اجلاس میں ڈی جی پی آئی ٹی بی وقار نیم قریشی دیگر شریک تھے وزیر سکول ایڈوکیشن پنجاب ڈکٹر مراد راز کو ریشنالیزیشن کے عمل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی جو کہ پہلے ریشنالیزیشن کا عمل جو پہلے سٹارٹ ہوا تھا اکتوبر کے مہینے میں پھر سینسٹ فارم کی وجہ سے روک دیا گیا اور اس کے بعد ڈکٹر مراد راز نے بھی یہ بتایا تھا کہ نیا تعلیمی سال جیسے ہی شروع کیا جائے گا تو اس سے پہلے ریشنالیزیشن کر لی جائے گی مکمل ہو جائے گی تو اس حوالے تھے اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ نیا تعلیمی سال اگلے ماہ سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے ریشنالیزیشن کا عمل بھی اب شروع کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے ریشنالیزیشن کا جو عمل تھا پہلے ڈی ایمو آفیز، سی او آفیز اور ڈی او سیپ کے آفیز سے ہو رہا تھا لیکن اب اس مرتبہ ایسا نہیں ہے اب جو کہ ریشنالیزیشن کا جو عمل ہے اس کو آن لین کر دیا گیا ہے مطلب کہ جتنا بھی ٹیچر سر پلس ہوں گے وہ آن لین ہی ایک ٹیپ سے مطلب ایک سکول کے ٹیپ سے دوسرے سکول کے ٹیپ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمری، سٹوڈنٹ، انرولمنٹ، اٹینڈر، ٹیچر، انسٹاپ، سیشن، پوز، ریشنالیزیشن، ٹرانسفر، واش، لسٹ اب یہاں پر آل ونگز، آل ڈسٹرک، آل تحصیل، آل مرکز اور آل سکول اب یہاں پر جتنے بھی ونگز ہیں ونگز میں جتنا بھی سکول آ جاتے ہیں آل ڈسٹرک، آل ڈسٹرک میں کتنا سکول ہیں میل کے کتنا سکول ہیں اور فی میل کے کتنا سکول ہیں اسی طرح تحصیل کی ہوگے مرکز کی ہوگے اور آل پنجاب کے کتنا سکول ہیں اب یہاں پر کیا کیا جائے گا اب مثال کے دور پر ایک تحصیل ہے اس تحصیل سے دیکھا جائے گا کہ کتنا سکول اس تحصیل میں کتنا سکول ہیں اور کتنا ٹیچر ایکسٹرا ہیں اب اسی طرح سے اسی تحصیل کی دوسری تحصیل میں کتنا سکول ہیں اور کتنا ٹیچر کی کمی ہے اب جس تحصیل سے جتنا ٹیچر ایکسٹرا ہوگے ان کو وہاں سے اٹھا کے ان کو کہاں پر ٹرانسفر کر جائے گا دوسری تحصیل میں جہاں پر ٹیچر کی ضرورت ہے اب یہ جو ریشنالیزیشن کا عمل ہے سب سے پہلے مرکز میں ہوگی اگر کوئی ٹیچر مرکز سے ایکسٹرا ہوا تو پھر اسے تحصیل میں بھیجا جائے گا اور اگر تحصیل سے بھی زیادہ ٹیچر ایکسٹرا ہوا ہے تو پھر ان کو دوسری تحصیل میں بھیج دیا جائے گا اور اس طرح سے ریشنالیزیشن کے عمل سے تقریباً نوے فیصد ٹیچر کی جو کمی تھی وہ مکمل کل اور امید یہ کی جاری ہے کہ اسی ماہ فروری کے اینڈ میں یہ ریشنالیزیشن کا عمل مکمل کر لیا جائے گا جیسے ہی نیکسٹ منٹ مارچ کے مہینے میں نایہ تعلیمی سال شروع ہوگا تو تمام ٹیچر ریشنالیزیشن کے ذریعے سے ایک سکول سے دوسرے سکول میں شیفٹ ہو جائیں گے اور اس کا پروسس کیا ہوگا تمام سکول میں وہ تمام سکول جن میں سکول جن میں ٹیچر کی تعداد دو تھی سب سے پہلے پہلے محلے میں ان کو تین کیا جائے گا پھر دیکھا جائے گے کہ آل پجاب میں تمام سکول کی تعداد اب ٹیچر کی تعداد تین ہو گئی ہے اس کے بعد جو ایکسٹرا ٹیچر تھے پھر سنٹرینٹس چیک کی جائے گی بچوں کی ریشو چیک کی جائے گی جس سکول میں بچوں کی سنٹرینٹس زیادہ تھی ان سکول کو پھر ایکسٹرا ٹیچر دیے جائیں گے یہ تو ریشنالیزیشن کی اب تک کی انفارمیشن یہ تھی یہ ایک میری مختصر سی ویڈیو تھی اگر پسند آئے تو کین لی سے شیئر کر دیں تھانکس فار واشنگ اس اللہ حافظ